بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیلی اسلامی سرچ کے معزز دوستوں کو حسن نظیر کا سلام ہو حس بے روایت نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو بروقت نوٹیفکیشن مل سکے اور آپ تک اسلامی معلومات کی رسائی ممکن ہو سکے دوستو ہم نے علماء سے اکثر یہی سنا ہے کہ انسان جب بھی پچھتایا ہے اپنے بولے پر پچھتایا ہے اپنے خاموش رہنے پر کبھی نہیں پچھتایا دوستو ایسا ہی ایک واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سفر پر جا رہے تھے ان کے ساتھ ایک آدمی بھی سفر کر رہا تھا اس آدمی نے سوچا اس موقع سے فیدہ اٹھانا چاہیے پیغمبر خدا سے ایسا عمل سیکھ لینا چاہیے جس سے پتھر سونا بان جائے اور مردہ زندہ ہو جائے اس بے وکوف نے کہا کہ یا حضرت علیہ السلام مجھے بھی کوئی ایسا نسخہ دے دیں جس سے میری دنیا بھی سمر جائے اور میں پڑھ کر پھونک ماروں تو مردہ زندہ ہو جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی اس لبکشائی پر بڑے حیران ہوئے کہ اس بیمار اور مردہ شخص کو اپنا غم نہیں کہ میری رفاقت سے اپنے مردہ دل کا علاج کر لے مگر یہ تو ایک ہی دن میں تاج و تخت کا مالک بننا چاہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہمسفر سے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے تو چپ کر جا یہ تیرا کام نہیں ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی منزلیں تیہ کرنی پڑتی ہیں یہ قوت تو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ایک عمر روح کی آلودیوں کو پاک کرتے کرتے گزر جاتی ہے اگر تو نے ہاتھ میں اسا پکڑ بھی لیا تو کیا ہوا اس سے کام لینے کے لیے تو موسیٰ کا ہاتھ چاہیے ہر شخص اسا پھینک کر سامپ نہیں بنا سکتا اور نہ ہی سامپ کو اسا بنا سکتا ہے اس شخص نے کہا اگر آپ علیہ السلام مجھے یہ اسرار و رموز نہیں بتانا چاہتے تو نہ سہی میری یہ عرض قابل پذیرائی نہیں تو میرے سامنے کسی مردہ کو زندہ کر کے دکھا دیجئے راستے میں ایک گہرے گڑے میں کچھ ہڈیاں دیکھیں تو عرض کرنے لگا یا حضرت علیہ السلام ان پر دم کر کے پھونگئے اس شخص کے اسرار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سبر کیا اور بار بار اسے یہی کہا کہ مجھے آپ نہ عزماؤ لیکن وہ بے وکوف ہمسفر بار بار اسرار کرتا رہا اس بے وکوف ہمسفر کے بار بار اسرار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجبور ہو گئے انہوں نے ہڈیوں پر نام خدا پڑھ کر پھونک ماری یہ ہڈیاں دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوف ناک سیاہ شیر کی صورت اختیار کر گئیں شیر چھلانگ لگا کر گڑے سے باہر نکل آیا اور اس بے وکوف اور زیادہ بولنے والے شخص پر حملہ آور ہو گیا اور اسے دیکھتے ہی دیکھتے ہلاک کا ڈالا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر سے دریافت کیا کہ تُو نے ایسا کیوں کیا شیر نے عرض کیا یا حضرت علیہ السلام وہ آپ کے لئے تکلیف کا باعث بن رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تُو نے اسے مارنے کے بعد اسے کھایا کیوں نہیں یا تُو نے اس کا خون کیوں نہیں پیا اس نے کہا ایک تو یہ آپ علیہ السلام کا بے عدب اور گستاق تھا دوسرا اب اس دنیا کا ابو ہوا اور رزق میری قسمت میں نہیں ہے دوستو بے کف لوگ اپنے اسرار اور نشستہ حرکات سے پریشانی کو خود دعوت دیتے ہیں انبیاء اکرام کے بے عدب کو جانوار بھی برداشت نہیں کرتے کہ ان کو برداشت کریں یا ان کا گوشت کھائیں دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں انبیاء اکرام اور اولیاء اللہ کی عزت کرنے کی ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اور بد میں اللہ پاک ہمیں فرق جان کر جینے کی توفیق دے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے اور اللہ پاک ہم کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے آمین سمہ آمین جی ہاں دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایسی ویڈیوز بناتا رہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں تو مجھے اس ویڈیو کے بارے کومنٹ کر کے ضرور آگاہ کریں اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے اگر اللہ نے چاہا تو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے مضمون کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان